حکم اللہ نساء کے لئے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں آن انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 37 سے 42 تک کی ترجمہ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی تھوڑی تفسیر آپ کو بتاتی چلوں گے تاکہ ہمیں پڑھنے میں سمجھنے میں اور خاص طور پر عمل کرنے میں آسانی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 37 جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی ہدایت دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے کافرین نعمت کے لئے ہم نے رسوہ کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے فضل کو چھپانا یہ ہے کہ آدم اس طرح رہے کہ گویا اللہ نے اس پر کوئی فضل کیا ہی نہ ہو مثلا کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور اپنی حیثیت سے گر کر وہ رہے اور اپنی ذاتی اور اپنے اہل ایال پر خرچ نہ کرے اور نہ ہی کسی نیک کاموں میں حصہ لے بندے خدا کی مدد نہ کرے کسی کو صدقہ نہ دے کسی کو خیرات نہ دے اور لوگ دیکھ کر اس کو یہ سمجھیں کہ بچارہ بڑا ہی خستہ حالت میں ہے یہ در حقیقت اللہ سبحانہ تعالی کی سخت ناشکری ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو یعنی اس کے کھانے پینے رہنے سہنے لباس اور اس کے اور جتنے معاملات ہیں سب اللہ کی دیو ہی نعمت اس پر ظاہر ہو یہی اللہ کو پسند ہے آیت نمبر 38 اور ان لوگوں کے لئے بھی جو اپنے مال کو خش کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لئے وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان صفت رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے اچھا اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ آپ پہلے والی آیت پر ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ میں نے نعمتیں دی ہیں ان کو ظاہر کرو اور اس والی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں نے نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو مال کو خرچ کرو لیکن دکھاوے کے ساتھ نہیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لئے جس نے دکھاوے کے لئے خرچ کیا اللہ کے لئے خرچ نہیں کیا تو اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان بھی گیا اس کی آخرت بھی گئی کیونکہ اس نے اپنا ساتھی کس کو بنا لیا شیطان کو اسی لئے وہ بڑے خسارے میں ہیں آیت نمبر 39 اور ان کا کیا بگڑتا اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے یعنی ان کافروں کی آپ بے پروائی دیکھئے کہ ان کے وہ اللہ سبحانہ اللہ نے اتنی نعمتیں بھی دیں ان کو ایمان بھی دیا سب کچھ دیا لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا ہر چیز کو تو اللہ سبحانہ اللہ نے ان کے لئے کیا رکھا ہے بہت دردناک عذاب آیت نمبر 40 اور اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ سبحانہ اللہ اس کو دگنا کر دے گا اور پھر اپنی طرف سے بڑا عجر عطا فرمائے گا یہاں پہ اللہ سبحانہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر ذرہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے جس کو آپ توڑ نہ سکیں اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کر کے بھول جاتا ہے اللہ نہیں بھولتا اللہ سبحانہ اللہ تو دینے والی ذات ہے لینے والی ذات نہیں ہے وہ اس کو ڈبل کر کے دیتا ہے الحمدللہ تو کوئی گناہ کر کے اپنی ذات پر خود ہی ظلم کر بیٹھے تو پھر اس کا ٹھکارہ تو جہانمی ہوگا لیکن اللہ سبحانہ اللہ اس میں بھی آپ کو برابری دے گا یہ جو آیت ہے آیت نمبر 41 اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے تھے اس پر سے روئے تھے کیونکہ اس آیت کا مفہم تو دیکھیں بہلا اس وقت کیا ہوگا یہ ہم سے مخاطب کر رہا ہے اللہ سبحانہ اللہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے یعنی جو پیغمبر اللہ سبحانہ اللہ نے ان کی امت پر بھیجیں ان سب کو کھڑا کرے گا اللہ سبحانہ وآلہ ان کی امت کے ساتھ پھر ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی گواہ بنا دیا جائے گا یہ سوچ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے تھے اتنے روئے تھے کہ ان کی داڑی مبارک بھیگ گئی تھی کہ جب میں اپنے امت کے ساتھ گواہ بن کے کھڑا ہوں گا تو کیا ہوگا وہ عالم کہ جن لوگوں نے میری اور میری اللہ کی نافرمانی کی ہو اور وہ میری امتی ہو اور ان کو جہنم میں پھیکا جا رہا ہو کیا ہوگا اس وقت کی عالم کیونکہ تمام انبیاء قیامت کے روز اپنی اپنی امت کے ساتھ اچھے اور برے عمال پر گواہی دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا تو خدارہ اس آیت کو سن کر اس کی تفسیر کو جان کر ابھی بھی ہوش کے ناخوں لے لیجئے میں آپ سب سے مخاطب ہوں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں لیکن جب ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ان کی تعلیمت پر عمل کرنا پڑتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم فرقوں میں بار دیتے ہیں ہم نماز تو نماز محمدی کی طرح نہیں پڑتے اور تو بہت دور کی بات ہے داڑی نہیں رکھتے ہجاب نہیں کرتے اللہ کی پیغامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچیں ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیں امتی ضرور ہیں لیکن اپنے عمالوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفارش انہی کی کروائیں گے جنہوں نے زندگی ان کے مطابق گزاری ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر اپنے آپ کو رسوہ ہونے سے بچائیے تاکہ روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے نہ بلکہ خوش ہوں آج سے ہی اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی برکتہ تا فرمائیں گے یہ پہلی والی آیات سے ریلیٹڈ ہے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا نہیں مانتے یا نافرمانی کرتے ان کے ساتھ کیا حال ہوگا آیت نمبر 42 اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی یہ تمنہ کریں گے کہ کاج زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپانا سکیں گے یعنی ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ زندگی کا وہ سیدھا راستہ اور فقر اور عمل کا وہ صحیح طریقہ جس کے تعلیمات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا کتنے لوگوں نے عمل کیا اور جو عذاب اس وقت ان پر ہو رہا ہوگا جس نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا تو ان کی اس وقت تمنا ہوگی کہ کاج زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں لیکن ایسا نہ ہو سکے گا کیونکہ اس دن انصاف کا دن ہوگا عدل کا دن ہوگا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا عزر ملے گا اور جس نے گناہوں کا امبار لگایا ہوگا اس کو بھی عذاب ملے گا اور یہ صرف امتی نہیں ہوں گے یہ صرف کافر نہیں ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرتے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات پر عمل نہیں کرتے ہوں گے ان کی امت کو فرقوں میں باٹ دیا ہوگا کیونکہ بیدد کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے کہ اس کی صفارش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کر پائیں گے اور شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کہیں بھی ٹکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے بس اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائیں آمین